بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اہل خانہ سمیت خیری و آفیس ہوں گے اور آپ سے سب سے پہلے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نے دیکھنے لیں تو آپ ہمیں سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی آپ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہے تو ویوز ویڈیو کو مکمل دیں گے اپنا فیڈبیک دیں ہمیں کمنٹس کا آپ کے انتظار رہتا ہے آپ کو پسند آئے نہ آئے آپ نے کمنٹس ضرور کرنے ہیں تو ویوز آج ہم آپ کے لئے بہت ہی لذیز ڈیش لے کے آئے ہیں اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں گارلک پوٹیٹو اور عربی طریقے سے ہے یہ عربی طریقے سے بنائی ہے اس کو لگنانی گارلک پوٹیٹو بھی کہتے ہیں آپ کو شیئر ضرور کرنا ہے زیادہ لوگوں میں پسند ہے اور یہ ہم نے آدھا کلو آلو لے لی ہیں ان کو کیوز میں کٹ لیا ہے اور ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ان کو بائل کرنا ہے اور ہاف بائل کرنا ہے مکمل بائل نہیں کرنا اور یہ دس سے بارہ جو لیسن کے لے لی ہیں انہیں گریٹ کریں گے تو ویوز آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ آلو آپ کے زیادہ بائل نہ ہوں اگر زیادہ بائل ہوں گے تو وہ بلکل آپ کا ذائقہ نہیں آئے گا وہ کفرائی کرتے ہوئے بلکل مکس ہو جائیں گے تو یہ کشمیری لال مرچیں تین عدد لے لی ہیں ہم نے ان کے بیج نکال دی ہیں بیج نکال کے ان کا صرف چھلکہ ہم نے رکھ لینا ہے اس کو دس سے پندہ منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے تین عدد لال مرچیں لی ہیں یہ سین مرچیں ہوتی ہیں یہ بہت تیز ہوتی ہیں یہ آپ نے لے لینی ہے اس لیے کہ یہ ضروری ہے یہ ہماری ڈیشی جو ہے وہ پوٹیٹو ہارا کے نام سے ہے ایربک ڈیش اور یہ اب ہم نے دونوں مچوں پر مکس کر کے گرینڈ کر لینا ہے یہ اسی کا پانی تھوڑا سا اس میں اٹ کر لی جیگا تاکہ وہ پیسٹ آپ کی اچھی بن سکے اور آپ نے اس کو گرینڈ کر کے پیسٹ کر لینا ہے اور ایک جانے پر رکھ دینا ہے تاکہ یہ بعد میں استعمال کریں گے اس طرح سے یہ دیکھیں کیسی پیسٹ بنی ہے اس طرح آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور اب ہم ایک پین لے لیں گے اس میں دو کھانے کے چمچ سیسمی آل تیلوں کا تیل ڈال دیں گے اور جو آلو ہم نے ہاف بوائل کیے تھے وہ اس میں اٹ کر دینا ہے ان کو فرائی کرنا ہے اس وقت تک جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتے بعد سے اور ساتھ ساتھ سے کرسپی نہیں ہو جاتے آوٹر سائیڈ ان کی بلکل کرسپی ہو جائے گی تو آپ نے وہ چیک کرنا ہے جب کرسپی ہو جائے تو آپ نے اتار لینا ہے اس طریقے سے یہ بس کہال رکھنا ہے کہ آپ نے آلو جو ہیں وہ ہاف بوائل کرنے ہیں مکمل بوائل نہیں کرنے ہیں اور اسی پین کے اندر ہم نے دو کھانے کے چمچ مزید تیل لے لیا ہے تیلوں کا اور اس میں جو لیسن ہم نے گریٹ کیا تھا اس کو اٹ کر دیا ہے اس کو سوتے کریں گے جب تک فریکنڈ نہیں ہو جاتا ہے اس کا آرومہ اٹھنے لگے تو اس میں ہم نے آلو جو فرائی کی ہیں ان کو اٹ کر دینا ہے اب اس کو اس وقت تک ہم نے دو سے تین منٹ اس کو یا اس وقت تک کرنا ہے فرائی جب تک اس میں لیسن کا ذائقہ نہیں آیا تھا تو لیسن کا ذائقہ مکس کرنے کے لئے اس کو دو سے تین منٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ مرچو کا پیسٹ جو بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لئے ہم فرائی کریں گے تاکہ یہ جو پیسٹ ہے یہ تمام آلو جو ہیں ان کو سات لگ جائے یہ چپ گئی ہے اب اس طرح سے کر کے اس میں ایک چائے کا چمچ ہم نے زیرا پاورڈر ڈال دیا آدھا چائے کا چمچ نمک ڈال دیا اور اس کو تھوڑا مکس کر لیں گے تاکہ ذائقہ جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے اس طریقے سے آپ نے کر لینا ہے بہت تیز کرچی نہیں چلانی ہے آپ نے چمچ کو آہستہ آہستہ اس طرح سے آپ نے چلانا ہے کیونکہ ابلے والوں ہیں اب یہ چاپ کیا ہوا سبز دھنیا اور لیمو کے دو سے تین کھانے کے چمچ ہم نے اس پہ اٹ کر دیا ہے اس کو اس وقت تک جب تک یہ لیمن کا دو سے تین منٹ ہو رہے آپ اس کو کر لیں تاکہ لیمن کا جوز جو ہے اس کا ذائقہ اس میں آ جائے اب یہ ہم نے ڈی شوٹ کر لینا ہے ڈی شوٹ کر کے اس پہ ہم سبز دھنیا جو وہ چھڑک دیں گے یہ گانش کر لیں گے تو ابھی حضر آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ہم بہت لگن سے کام کرتے ہیں یہ بہت مین و طالع کام ہے اس کے پیچھے یہ پانچ دیس منٹ کی ویڈیو کے پیچھے تین چار دن کا کام ہوتا ہے تو ہمیں آپ سے سے یہی مجدد ہوتی ہے کہ آپ کی سبسکرائشن کی شکل میں جو ہمیں سلام ملے گا اس کا تو آپ کی چاہت آپ کا پیار وہ سب آپ کی سبسکرائشن میں شامل ہوتا ہے اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے شداروں کا اپنے شداروں کا سب کا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اور اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر بہت 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 بہ